موسیقی گائیکی چاہے کوئی سی بھی ہو چاہے خیال ہو یا دروپد ہو دونوں مشکل ہیں لیکن دروپد میں ہم لوگ جو ہے اس کے کوئی اور اکمپنیمنٹ نہیں رکھتے ہیں سب تانپورے کے ساتھ ہمارا پورا گانا ہوتا ہے جیسے اور اس میں خیال کے پرفارمنسز میں ہارمونیم سارنگی اور کچھ وائلنگ بھی آجکل رکھنے لگے ہیں یہ سب ہوتا ہے تو اس میں ایک مینڈ ڈیفرنس تو یہ ہی آجاتا ہے کہ تبلہ اور پکھاوج اور ہمارے آلاپ گائیکی والوں میں آلاپ بہت لمبا ہوتا ہے اور ہمارا ایمفیسس سوروں کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ راگ کو ایک پرسنیلیٹی مان کے ایک مکتتو مان کے چلتے ہیں اور پھر ہم ہر ایک سب بندشی بندشگنی گاتے ہیں ہم لوگ کیونکہ آلاپ میں ہم ہر سور پر خوب ایمفیسس دیتے ہیں بہت امپورٹنز دیتے ہیں اور اس میں بڑے خیال اور چھوٹے خیال میں ہی ہوتا ہے یہ بندش کو جو ہے خوب اچھی طرح سے بڑا الائبریٹ کر کے وہ لوگ گاتے ہیں لیکن پھر بھی شبدوں کے اوپر بہت کانسنٹریشن رہتا ہے کیونکہ ہمارا آلاپ میں جو ہے سوروں پہ ہی بہت آدھار ہوتا ہے اور اسی کو ہم بہت لمبے طریقے سے الائبریٹ کرتے ہیں اور جو بھی اس کے صددانت ہیں مول صددانت جو بھی ہیں درپت کے اور اس کو بہت آرام سے سب کو ہر راک کو ایمپورٹنز دیتے ہوئے ہر راک کے ہر سور کو ایمپورٹنز دیتے ہوئے اور لوگ اس کو پرستتی کرن کرتے ہیں یہ پہلے سے بہت صدار ہے اور اس کا میں شرے انٹرنیٹ کو بھی بہت دیتا ہوں پہلے جو تھے بہت ساری لوگوں نے اس کو بہت ہی ایسا بنا کے رکھا ہوا تھا کہ نہیں آپ کو نہیں سمجھائے گا نہیں یہ درپت جو ہے بہت ہی کٹھن ہے بہت وہ ہے تو میں نے ایک بار یہ سوال بھی اٹھا لیا تھا کسی کسی سے کہ بھئیہ کہ اگر درپت اتنا مشکل ہے تو خیال آسان ہے کیا تو پھر میں نے کہا نہیں میں نے کہا پھر فرقائی کوئی اس اس میں لگایا ہوئے آپ لوگوں نے اور اب پرستتیاں بدل گئی ہیں لوگ زیادہ سے زیادہ سننا چاہتے ہیں ایون علاب بھی بہت سننا چاہ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو بولتے کہ ہم کو تھوڑا سا علاب سنائیے بندش کے علاوہ تو کیونکہ راگ خود ایک بندش ہے سوروں کی اس سوروں کی بندشوں میں سیکڑوں بندشیں آ سکتی ہیں اور آ جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ایسے بندش کے آدھار پر سوچتے کہ راگ کا موڈ یہی ہے راگ کا یہی موڈ ہے یہی اس کا چلن ہے یہی اس کا وہ ہے لیکن راگ میں یہ کئی بندشیں بن سکتی ہیں اور کئی الگ الگ موڈ کے بہت الگ الگ لیرکس کے حساب سے بندش کمپوز کی جا سکتی ہیں تو راگ کا اپنا ایک پورا ایک ویکتتو ہے جیسے ہم بہو روپی ہیں اس طرح سے راگ بھی بہو روپی ہے اور بہو روپی ہونے کے انوصار اس کے اندر کئی چیزوں کو ہم کس طرح سے ایک ویکتتو سے بات کر رہے ہیں اس کی انوصار جو ہے ہمارے واقعے چینج ہوئے آتے ہیں ہمارے شبد بدل جاتے ہیں تو میری کس طرح سے مالکون سے جان پہچان ہے میں اس حساب سے الائبریٹ کرتا ہوں کسی اور کی کس طرح سے جان پہچان ہے وہ اس طرح سے الائبریٹ کرتا ہے تو ہم جو ہے ہر انسان کے انوصار ہم اپنے ویکیبلری بدل دیتے ہیں ہم اپنے ہمارے شبد بدل جاتے ہیں کہ ہم اس کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں ہم کیا سندیج دینا چاہتے ہیں ہم راگ وہی سندیج دیتے ہیں لیکن الگ طریقے سے دیتے ہیں تو اس کے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کونسی آڈینس کیا سننا چاہتی ہے اس کی انوصار کو چینج ہو جاتا ہے تو اب بہت فرق آ گیا ہے لوگ سننا چاہ رہے ہیں انٹرنیٹ دوارا اور یہ لوگ کافی اپلوڈ اور ڈاؤنلوڈ کرنے لگے ہیں تو اچھا ہے لیکن میں پھر یہی انواروڈ کروں گا لوگوں سے کہ جتنا اور بڑھنا چاہیے اتنا نہیں بڑھا ہے اور ابھی میں یہی چاہوں گا کہ کریکلم میں بھی آئے جو بی اے اور ایم اے میں جو جس طرح سے درپت دھمار ہیں لیکن مفت کے مارکس مل جاتے ہیں تو اس کو ذرا سا تھوڑا سا ان کو اور بھی بڑا ستان ملنا چاہیے جس میں لوگ کو پروچسان ملے سٹوڈنس کو پروچسان ملے کہ ہم کو اس میں ڈگری مل سکتی ہے تو اس سے اچھا ہوگا کہ اور بھی جگہ مل جائے گی اور ویسے بھی میں آج سے دس پندرہ سال پہلے بھی آپ کے ساتھ میری شاید انٹریویو ہو چکا ہے اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا یہ میں ہاف ایمٹی کہنا نہیں پسند کرتا کہوں گا ہاف فل ہے تو یہ درشتگو نے کوئی آدھا خالی بولتا ہے کوئی آدھا بھراوا بولتا ہے تو میں آدھا بھراوا ہی تب سے بولتا رہا ہوں اب تو آدھے سے بھی اور بڑا بڑھ گیا مجھے اور ساتیسفید اور شوہر کہ ہم ہو یا نہیں ہو درپد ہمیشہ رہے گا اور اسی کے لئے ہم جی رہے ہیں اسی کے لئے ہم مر بھی جائیں گے ایسا ہوتی ہے ہاں جی اس طرح کی بہت بہت ضرورت ہے وہ نمائے جا پڑھا جیسے نے بہت اچھا اپنا دلستان بنایا ہے دل پس انسان اور جسے وہ باہر کے بھی سٹوڈنٹس آ کے ان سے سیکھ رہے ہیں اور ہمارے دیش کے بھی کئی جگہوں کے سٹوڈنٹس جا کے ان کو اس طرح کے بننے چاہیے اور بھی ہو تو بہت اچھا ہوگا ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ آنے والے برشوں میں کچھ آگے بات آ جائے اچھا قدم ہے یہ اور لوگوں کو بھی اٹھانا چاہیے ساتھ میں دیکھے آج کل جو ہے نا وہ پردکٹ بک رہا ہے آج کل تو دھیان بھی بک رہا ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری ہو رہا ہے تو اس دنچرے میں سنگیت ہمیشہ سے مہتوپون رہا ہے اور انیک پرکار کے سنگیت مہتوپون رہا ہے تو پلاسیکل بھی لوگ لوگ اب دیرے دیرے بڑھ رہے ہیں سکون دیتا ہے آتما کو جو سکون دے اسی کی تلاش میں آدمی پھڑتا ہے خوب بھاگت اور کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سکون ضرور چاہیے تو شاستری سنگیت ہو تو اس میں شاستریتہ اور آجائے تو اس کے اندر اور بھی اور اس میں پھر آپ کو اور بھی آنند آتا ہے کہ آپ اس کی باریکیوں میں بھی آپ اس کو سمجھیں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ آج کل ایک ڈاکٹر کے پاس جائے تو ہر چیز کے مطلب سمپل وہ بولتا ہے کہ آپ زیادہ سوچیے نہیں آپ پریشانی نہیں ہوئے تو ڈاکٹر کے پاس بھی جب کوئی مرضی آجاتا تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کوئی ڈفیکلٹ ہوا جاتا ہے نا سوچنا پریشان ہونا کوئی ہمارے بس میں تو ہے نہیں لیکن سنگیت جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھی ایک ویدی ہے جس سے لوگوں کو تقویر آتما کا بھوجن ہے اس سے سکون ملتا ہے تو ایک دھیان ہے یا سمرن ہے تو سمرن جو ایک وہ ہے تو اس میں سنگیت جب ایڈ ہو جاتا ہے تو بہت اچھا دوبالہ ہو جاتا ہے بہت اچھی بات ہو جاتا ہے تو سنیں سنگیت سنیں شاستی سنگیت سنیں اس سے آپ کو سکون ہی بھی لے گا اور آپ کو اچھی نیند آئے گی نیند آئے گی نیند آئے گی تو یہ بھی ایک میڈیٹیشن ایک لوگوں نے بنا لیا ہے کہ سوتے سوتے بھی آپ سنیں جیسے میں نے اس کے لئے بولا تھا پیدائی سے پہلے مطلب ہم ابھی منیوں کا ایک سب سے بڑا ادھارن ہے تو اسی طرح سے ایک لوگے کا ادھارن ہے کہ ہم اپنی دھارنہ لے کے بیٹھے اور ہم نے اپنے گروہ سے ششش پرامپراغت پرامپراغت طریقے سے پرامپراغت تو نہیں سیکھا لیکن پر بھی انہوں نے ایک دھارنہ تھی کہ ان سے گروہ سے سیکھنا ہے تو انہوں نے انہیں کو گروہ بان کے ایک آدھار بان کے انہوں نے جیان پراپت کیا تو جیان پراپت کرنا ایک جگیاسہ ہے بہت سندر ایک روپ ہے جو سب کی یہ جگیاسہ ہے اور اس کو آپ کا کوئی سا بھی سبجیکٹ یہ ہی نہیں سوچئے کہ صرف ساکشارتہ کا مطلب جو ہے وہ گیاں پراپتی ہے آج دنیا پریشان اسی لیے ہے کہ بہت سارا جو اتنی educated اتنی literate لوگ جو ہیں وہ وہی سب چیزیں گربڑا رہے ہیں تو create اتنا سارا سب چیزیں بنانا تو اس پہ بہت ہی education کی ضرورت ہے اب وہی لوگ جو ہیں وہ جان رہے ہیں کہ کیا چیز بنا رہے ہیں لیکن پھر ہی بنایا جا رہے ہیں تو دنیا پریشان اسی لیے ہے کہ بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں وہ ہی کیا کر رہے ہیں اس کو میں کوئی کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے میرے سمجھ نہیں آرہا تو یہ سنگیت اگر کیونکہ سرشتی میں سنگیت ہے سرشتی میں ہے تو دھرتی میں بھی ہے دھرتی میں ہے تو گڑگڑ میں ہے کڑگڑ میں ہے تو شریر ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر جو بھی دھرتی میں اگزسٹ کرتا ہے جو بھی سرشتی میں اگزسٹ کرتا ہے وہ اس باڑی میں ہے تو ہم کو اپنے اندر یہ ٹٹوڑنا چاہیے کہ ہمیں کیا چاہیے تو اگر ہم شانتی دے سکیں تو بہت ہی اچھا ہے اگر پچ سورک کو اگر ہم پچ مانے اور لے کو اگر ہم پلس مانے اور شانتی کو پوز مانے اور اچھیو اگر آپ کو کرنا ہے پیورٹی کو تو پیورٹی آپ اس کو پرابت کریے اور شانتی چاہیے آپ کو تو بیس تو یہ پچ پی 5 پی ہو جانتے ہیں پچ پلس پیس پورٹی اور پرفورمانس یا پرفیکشن اس میں بہت اچھا ہے